اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں سبق نمبر تین کسی رکنی پولینامیلز کی ایکسرسائز نمبر 3.5 دیکھیں گے اس میں ہم کو مسئلہ باقی پڑھنا ہے مسئلہ باقی کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ آپ نے جو کسی رکنی کی قیمت نکالا ہے اسی کو بعد میں مسئلہ باقی کی طرح سے جوڑ دیا گیا ہے اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ مسئلہ باقی اور کسی رکنی کی قیمت جو ہے سیم ٹو سیم ہے ہم کو مسئلہ باقی پڑھنا ہے پہلے سے لے کر کے ایک سے چار تک سوال ہم نے کرایا تھا اس میں پچھلے حساب سے کیا گیا تھا اب اس میں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کسی بھی کسی رکنی پی ون برابر پچیس ہے اور ایکس مائنس ون مقصوم علیہ ہے اب ایکس مائنس ون سے اگر کسی رکنی کو تقسیم کیا جائے گا تو باقی جو ہے پی ون کی قیمت پچیس آتی ہے اس کا مطلب باقی پچیس آئے گا اسی کو باقی کہا جاتا ہے اسی کو مسئلہ باقی بھی کہتے ہیں جب کسی رکنی میں مقصوم علیہ سے قیمت نکال کر کے کسی رکنی میں رکھ دی جائے گی وہ کوئی بھی کسی رکنی ہو پی ون کے لیے پی ٹو کے لیے جو بھی قیمت آئے گی وہ باقی کہلائے گا اب صرف ایک ہی کسی رکنی نہیں ہے آپ کسی بھی کسی رکنی میں پی ون پی ٹو پی تھری پی فور کوئی بھی قیمت رکھیں گے تو جو بھی قیمت آئے گی پی ون پی ٹو پی تھری کی تو اس کو باقی کہا جائے گا اب آئیے اس کا سوال دیکھتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ درزل کسی رکنی میں مسئلہ باقی کا استعمال کر کے پہلی کسی رکنی کو دوسری کسی رکنی سے تقسیم کرنے پر باقی معلوم کیجئے تو مقصوم جو دیا رہتا ہے یعنی بڑی والی کسی رکنی جس کو تقسیم کرنا رہتا ہے اس کو پی ایکس یعنی پالی نامیل آف ایکس ایکس مدگیر میں سوال ہے یہ برابر لکھ لیں گے پی ایکس برابر ہو جائے گا جو کسی رکنی دی گئی ہے ایکس سکوائر مائنس ٹو ایکس پلس فور اب لکھا جائے گا کی مقصوم علی کیا ہے اس میں مقصوم علی اس میں ہے ہمارا ایکس پلس ون اس لئے کیا ہو جائے گا ہمارا ایکس برابر مائنس ون ہو جائے گا اور ایکس برابر مائنس ون اس کا سرکنی میں رکھیں گے اسی کو کہا جاتا ہے مسئلہ باقی مسئلہ باقی لکھیں گے اور لکھیں گے کہ پی ون برابر کیا ہو جائے گا ہمارا یعنی ایکس کی جہاں پر ہم ایک رکھیں گے ایکس کی جہاں پر نفی ایک رکھیں گے تو پی نفی ایک یعنی باقی برابر پی نفی ایک نفی ایک کم ربہ ہو جائے گا نفی سات جرب ایکس کی جہاں پر نفی ایک ہو جائے گا جمع نو نفی ایک کم ربہ ایک ہو جائے گا جمع اور نفی ایک اور نفی سات کو جرب کریں گے تو جمع سات ہو جائے گا اور جمع نو سب کو جمع کر لیں گے تو ایک اور سات آٹھ آٹھ اور نو سترہ تو پی نفی ون برابر کتنا ہو جائے گا نفی سترہ ہو جائے گا اسی کو آگے لکھا جائے گا مسئلہ باقی سے باقی برابر سترہ یہی ہے اس میں یہی آنسر ہو جائے گا اور کچھ ہے نئے صرف آپ کسی رکنے کی قیمت نکال لیجئے اور باقی تقسیم کرنے پر کتنا آئے گا وہ پی نفی ون کی قیمت ہو جائے گا جتنے سے تقسیم کرنا ہے وہ قیمت رکھ دی جائے گی اور وہ جو پی نفی ون کی قیمت آئے گی وہ ہمارا کیا جائے گا باقی آ جائے گا مقصوم لیجئے کی قیمت ہی سب سے اہم ہے مقصوم لیجئے کی قیمت کو آپ درست کر لیں گے تو قیمت رکھ کر کے اس کا صرف نہیں کی قیمت معلوم کر لیں گے آپ کاف ہو جائے گا آئیے اب اس کا دوسرا سوال دیکھتے ہیں دوسرا سوال ہے اس کو بھی فاضح کر لیں گے پی ایکس کی سکل میں ہے ایکس مدگیر میں ہے دو ایکس کیوب مائنس ٹو ایکس سکوائر لس ایکس مائنس اے مقصوم لیجئے کیتنا ہے اس میں ایکس مائنس اے تو لکھیں گے مقصوم لیجئے برابر ایکس مائنس اے اس لئے لکھا جائے گا ایکس آیا ہے وہاں پر اے رکھ دیا جائے گا اور ہمارا باقی معلوم ہو جائے گا تو اے ہو جائے گا دو ایکس کی کوئر تین ہے تو اے کی کوئر تین ہو جائے گا نفی دو دو اے کا مربع ہو جائے گا چما اے جرب اے ہو جائے گا نفی اے اب اس کو حل کر لیں گے دو اے کا مقب جو ہے اے کا مقب ہو جائے گا نفی دو اے کا مربع ہو جائے گا اور جمع اے کا مربع ہو جائے گا اور نفی اے ہو جائے گا اب نفی دو اے سکوائر اور جمع اے سکوائر کو جو ملائیں گے یعنی کہ جمع کریں گے یا نفی کریں گے جو جمع ہوگا تو جمع کر لیں گے نفی ہوگا تو نفی کریں گے تو نفی دو میں سے ایک کو نفی کریں گے تو آنسر نفی میں آ جائے گا تو نفی اے سکوائر ایک اے سکوائر بچے گا ایک نہیں لکھا جاتا ہے اے کا سکوائر لکھیں گے اے کا سکوائر آ جائے گا اس میں نفی لگائے جائے گی اور نفی اے اس لئے باقی برابر ہو جائے گا ہمارا دو اے کا مقب نفی اے کا مربع نفی اے اے مسئلہ باقی سے لکھ دیں گے یہ مسئلہ باقی سے ہمارا باقی آیا ہے اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں جڑی ہوئی ہے بس اسی کسی رکنی کی قیمت کو باقی کہہ دیا جاتا ہے یہ آنسر ہو جائے گا ہمارا پھر اس کے بعد اس کا تیسرا سوال دیکھتے ہیں اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ سیم ٹو سیم پروسیز وہی کریں گے جیسے کسی رکنی کی قیمت معلوم کرتے ہیں تو یہ پی ایم کی سکل میں سوال ہے مدگیر ہے ایم ہے تو پی ایم لکھیں گے برابر کسی رکنی جو دی گئی ہے اس کو لکھیں گے چون ایم کی قوت تین جمع اٹھارہ ایم کی قوت دو نفی ستائیس ایم جمع پانچ اور اس کا مقصوم علی جو دیا گیا ہے ایم نفی تین تو اس لیے کیا ہو جائے گا ایم برابر تین اب مسئلہ باقی لکھیں گے مسئلہ باقی سے باقی برابر تین ہو جائے گا پی تین برابر اب جہاں جہاں پر ایم آیا ہے اس کی جہاں پر تین رکھیں گے تو چون جرب تین کا مقب جمع اٹھارہ جرب تین کی قوت دو نفی ستائیس جرب تین جمع پانچ یہ قیمت رکھنے کے بعد آپ جس حدد کا مربع ہے اس کا مربع کر لیں گے اور جس کا مقب ہے اس کا مقب کر لیں گے دیکھئے یہاں پر یہ ہو جائے گا چون جرب تین کا مقب ستائیس مقب کا مطلب تین بار اس کو جرب کر لیں گے تین جرب تین جرب تین اٹھارہ جرب تین کا مربع نو ہو جائے گا نفی ستائیس تیاں جرب کریں گے تین ستیکیس کے ایک تین دونی چھے اور دو آٹھ جمع پانچ اب ایک جرب تھوڑا سا بڑا ہے چون جرب ستائیس کو ہم الکس سے کہیں جرب کر لیں گے آپ بک میں آپ کے سامنے جگہ رہی وہاں کر لیں گے تو چون جرب ستائیس سات چوکٹھائیس کے آٹھ ہو جائے گا حاصل دو سات پچھے پانچ دو ستائیس ہو جائے گا اور دو چون کا آٹھ دو پچھے دس جمع کر لیں گے آٹھ آٹھ سات پندرہ چودہ سو اگر آٹھ آٹھان آ جائے گا ہمارا یہاں پر چودہ سو اٹھان سات چون جرب ستائیس آ گیا جمع آٹھارہ کو نو سے جرب کرنا ہے اٹھارہ کا پہرہ دو جائے گا تو اٹھارہ نمو پڑھ لیں گے ایک سو باسٹ اور نہیں تو نو اٹھے بہتر اور حاصل ساتھ آئے گا نو اکا نو ساتھ سولہ ہو جائے گا نفی اکیاسی جمع پانچ اب جو جو جمع ہے اس کو ایک ساتھ جمع کر لیں یا ایک سو باسٹ میں سے اکیاسی کو نفی کر لیں گے تو بھی چلے گا تو یہ برابر ہو جائے گا ہم ایک سو باسٹ میں سے اکیاسی کو نفی کر لے رہے ہیں تو ایک سو اٹھاون جمع ایک سو باسٹ میں سے اکیاسی نفی ہوگا تو دو میں سے ایک نکلے گا ایک اور سولہ میں سے اٹھ نکلے گا آٹھ جمع پانچ اب سب کو جمع کر لیں گے پانچ ایک چھے آٹھ چودہ کے چار حاصل ایک آٹھ ایک نو نو پانچ چودہ کے چار حاصل ایک چار ایک پانچ ہو جائے گا اور ایک پندرہ سو اس لئے باقی برابر ہو جائے گا پندرہ سو چواریس اور اسی کو کہا جائے گا مسئلہ باقی سے باقی کتنا آ جائے گا پندرہ سو چواریس اس میں کوئی نئی چیز نہیں بس اسی کو کسی رکنی کی قیمت کو باقی کہہ دیا گیا ہے اور اس طرح سے یہ سوال پورا ہو گیا ہے اور تھوڑا تھوڑا چینج کر کے الگ الگ سوال آتے رہیں گے ابھی اس کا چھتا سوال ہم دیکھیں گے چھتا سوال ہے کسی رکنی وائی کیو مائنس فائف وائی سکوائر پلس سیون وائی پلس ایم کو وائی جمع دو سے تقسیم کر رہے ہیں تو باقی پچاس بچتا ہے تب ایم کی قیمت معلوم کیجئے تو حل میں اس کے ہم کیا کریں گے اس کے حل میں ہم کو یہی کرنا رہے گا کہ سب سے پہلے اس کو ہم پی وائی برابر کیا آئے گا وہ لکھ لیتے ہیں پی وائی کی سکل میں پی وائی برابر ہو جائے گا وائی کا مقب نفی پانچ وائی کا مربع جمع سات وائی جمع ایم اب اس میں مقصوم علی کیا دیا گیا ہے باقی دیا ہوا ہے باقی برابر دیا گیا ہے پچاس اور مقصوم علی کیا ہے برابر وائی جمع دو ہے باقی پچاس تو اس لیے وائی برابر کیا ہو جائے گا ہمارا نفی دو ہو جائے گا اور ہم کو کیا معلوم کرنا ہے ایم کی قیمت معلوم کرنا ہے کتنا آئے گی باقی برابر پچاس دیا گیا ہے تو ایم کی قیمت معلوم کرنا ہے تو مسئلہ باقی اسے لکھیں گے کیا آئے گا ہمارا مسئلہ باقی سے باقی برابر کیا ہو جائے گا پی وائی کی جہاں پر کتنا رکھنا ہم کو نفی دو رکھنا ہے برابر یہ ہو جائے گا ہمارا وائی کی جہاں پر نفی دو رکھیں گے تو نفی دو کا مقب نفی پانچ جرب نفی دو کا مربع جمع سات جرب نفی دو اور جمع ایم اب ہم کو دیا گیا ہے کہ یہ باقی جو ہے یہی پی نفی ٹو ہے یعنی باقی برابر پی نفی ٹو ہے یہ کتنا ہے پچاس ہے پچاس لکھ دیں گے برابر دو کا مقب نفی دو کا مقب نفی آٹ ہو جائے گا نفی پانچ جرب دو کا مربع چار ہو جائے گا یہ جمع اور نفی ہے تو جمع نفی کا نفی ہو جائے گا سات دونی چودہ جمع ایم تو یہ ہو جائے گا پچاس برابر نفی آٹ نفی پانچ جرب کا بیس ہو جائے گا نفی چودہ جمع ایم ہو جائے گا اب اس کو نفی آٹ نفی بیس اور نفی چودہ کو یہ پی ملا لیں گے کتنا ہو جائے گا پچاس برابر بیس آٹ اٹھائیس ہو جائے گا اٹھائیس چار بتیس اور دس بیالیس نفی بیالیس ہو جائے گا جمع ایم سب کی علامت نفی ہے اس لئے سب کو ہم نے جمع کر لیا اور علامت نفی لگا دیا اب بیالیس کو ادھر لے آئیں گے تو پچاس جمع بیالیس ہو جائے گا برابر ایم پچاس اور بیالیس کو جمع کریں گے دو اور جیرو دو ہو جائے گا چار اور پانچ نو ہو جائے گا برابر ایم اس لیے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ایم برابر بان بے یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا اس کا ساتھوں سوال ہے ساتھوں سوال میں ایک چیزہ اور جڑ گئی ہے کوئی نئی نئی ہے بس آپ کو اسی میں تھوڑا سا آگے بڑھا دینا ہے فاروٹ کرنینا ہے مسئلہ جج جربی کا استعمال کر کے بتائیے کہ ایکس پلس تین کسی رکنی ایکس سکوائر جمع دو ایکس نفی تین کا جج جربی ہے جج جربی کب ہوتا ہے جب باقی جیرو آ جاتا ہے تب اس کو جج جربی کہا جاتا ہے یعنی مقصوم علی کو مقصوم کا جج جربی کب کہا جائے گا جب باقی جیرو آ جائے گا باقی صفر آ جائے گا سننا آ جائے گا تو ہم اس کو بھی اسی طرح سے کرتے ہیں پہلے تو یہاں پہ لکھیں گے پی ایکس پولینامیل آف ایکس برابر ہو جائے گا یہ ایکس سکوائر پلاس ٹو ایکس مائنس تھری مقصوم علی کیا ہے برابر ایکس جمع تین ہے اس لیے کیا ہو جائے گا ایکس برابر نفی تین اب ایکس برابر نفی تین یہاں پر رکھ دیا جائے گا یعنی کی پی نفی تین کی قیمت نکال لی جائے گی جیسے مسئلہ باقی میں کرتے ہیں یہ باقی ہو جائے گا باقی برابر نفی نفی تین ہو جائے گا اب ایکس کی جہاں پر نفی تین رکھیں گے نفی تین کا مربع جمع دو جرب نفی تین اور نفی تین نفی تین کا مربع نو ہو جائے گا اور نفی تین کو دو سے جرب کریں گے تو نفی چھے ہو جائے گا اور نفی تین نو میں سے چھے نکال لگا تین بچے گا تین میں سے تین نکال لگا جیرو ہو جائے گا ٹاریکٹ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر پی نفی تین کی قیمت کتنا آئی زیرو آئی تو یہاں پر لکھیں گے مسئلہ جج جربی سے جج جربی سے کیا ہو جائے گا دیکھیں باقی جیرو آیا ہے اس لئے لکھا جائے گا دیکھیں باقی ایکس پلس تھری کسیر رکنی دو ایکس سکوائر پلس دو ایکس مائنس تین کا جج جربی ہے یعنی کہ جو پوچھا گیا کیا جج جربی ہے تو آنسر میں آ جائے گیا ہاں ہے جج جربی ہے یہ آنسر ہو جائے گا اب اس کا آٹھا سوال ہے تھوڑا تھوڑا ایک ایک سوال میں تھوڑا تھوڑا نئی نئی چیز جوڑتے جاتے ہیں اور آپ کا سوال بنتا جاتا ہے تھوڑا ساپ کو دھیان دینا ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایکس مائنس ٹو کسی رکنی ایکس کیو بائنس فائیف ایم ایکس سکوائر پلس ٹین ایکس مائنس ٹونٹی کا جج جربی ہے تب ایم کی قیمت معلوم کیجئے جج جربی کا مطلب باقی جیرو آتا ہے تو یہاں پر ہم سپوچ کر لیں گے کہ پی ایکس کسی رکنی کو لکھیں گے پی ایکس ایکس کی سکل میں ہے آپ کا سوال ایکس مدگیر میں ہے تو پولیلامیل آف ایکس برابر ایک مقصوم کو فرض کر لیں گے ایکس کیو ب مائنس ایم ایکس سکوائر پلس ٹین ایکس مائنس ٹونٹی کہا گیا کہ جج جربی ہے ایکس مائنس ٹو جو ہے کیا ہے جج جربی ہے چونکہ ایکس مائنس ٹو دی گئی کسی رکنی کا جج جربی ہے اس لیے کیا ہو جائے گا باقی برابر زیرو تو ہم اب اس کا باقی نکالتے ہیں مقصوم علی کی مدد سے تو مقصوم علی کتنا دیا گیا اس کا مقصوم علی برابر دیا گیا ہے ایکس مائنس ٹو اس لیے ایکس برابر کتنا ہو جائے گا دو اب ہم کو کیا معلوم کرنا ہوگا پی ٹو کی قیمت معلوم کرنا ہوگا پی ٹو پی ٹو برابر کتنا ہو جائے گا ایکس کی یہاں پر دو رکھنا ہے دو کا مقب نفی ایم جرب دو کا مربع جما دس جرب دو نفی بیس اسی کو باقی کہا جاتا ہے پی ٹو کو باقی کہتے ہیں تو باقی کتنا آنا چاہیے جیرو یہ دیا ہوا ہے دو کا مقب آٹھ نفی دو کا مربع چار ہو جائے گا چار کو ایم سے جرب کرنا چار ایم ہو جائے گا جما دس دونی بیس ہو جائے گا اور نفی بیس جما دس اور جما بیس اور نفی بیس یہ کٹ جائے گا کینسل ہو جائے گا اب یہ چار ایم کو ہم ادھر لے لیتے ہیں نفی چار ایم ہے ادھر آئے گا تو جمع چار ایم ہو جائے گا برابر آٹھ اس لیے ایم برابر ہو جائے گا آٹھ بٹے چار چار اکا چار چادونی آٹھ اس کو حل کر لیا جائے گا ایم برابر دو آ جائے گا اگر ایکس پلس ایکس مائنس ٹو اس دی ہوئی کسی روحنی کا جج جربی ہے تو اس ایم کی قیمت دو ہو جائے گی یہ آنسر ہو جائے گا ہمارا جزاک اللہ خیر موسیقی